مجلس میں سے ایک شخص نے مولانا روم سے پوچھا بتائیے فقیر کون ہوتا ہے تعریف بتائیں فقیر کون ہوتا ہے مولانا روم اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے چپ بیٹھے رہے اس نے پھر سوال کیا بتائیے مولانا فقیر کون ہوتا ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا پھر چپ بیٹھے رہے اس نے تیسری بار پھر سوال کیا بتاؤ فقیر کون ہوتا ہے آپ نے پھر دیکھا اور چپ بیٹھے رہے جب ملونا روم چلے گئے تو اس نے شیخ صدر الدین قونوی سے کہا یہ کیا بات ہوئی حضرت صدر الدین قونوی نے کہا نادان کوئی بات نہیں ہوئی وہ تمہیں جواب دے گئے تمہیں سمجھ نہیں آئی تم نے بار بار پوچھاتا فقیر کون ہوتا ہے انہوں نے جواب دیا جو سب کچھ جان کر چپ ہو جائے وہ فقیر ہوتا ہے جو سب کچھ جان کر چپ رہے وہ فقیر ہوتا ہے جس کے پاس علم کا سمندر ہو اور وہ سمندر چپ نہ ہونے دیتا ہو وہ سمندر اندر موجے مارتا ہو بلانا چاہتا ہو کہ بول اور اپنے علم کو ظاہر کر اور بتا دنیا کو کہ کیا کیا علم کے سمندر تو انہیں پی رکھے ہیں علم کے سمندر کھول رہے ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو اور وہ زبان کو بند کر لے خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو اور زبان سے راز نہ اگلے چپ رہے اسے فقیر کہتے ہیں جو برطن بہت زیادہ بجے اور شور مچائے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے اور جو برطن بھر جائے دودھ سے پہنی سے کوئی مچائلے کیا نہیں دات کا برطن بڑا گھڑا بھر جائے اس کو انگلی مارے تو پھر وہ بھرا ہوا برطن اتنا شور نہیں کرتا جتنا شور خالی برطن کرتا ہے تو مولانا صدر الدین کوروی نے کہا نادان وہ تیرے سوال کا تینوں بار جواب دے گئے جو سب کچھ جان کر چپ رہے یہ ضبط نفس ہے یہ مجہدہ ہے یہ اپنے نفس پر کنٹرول ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے اور جواب نہ دینے پر تانہ ملے گا اسے آتا نہیں اسے معلوم نہیں وہ جان کے چپ رہے یہ کام فقیر کر سکتا ہے عالم نہیں کر سکتا اور پھر یہ ایک انگل ہے بات کا ایک انگل ہے اب دوسرا انگل یہ حضرت صدر الدین کونوی نے سمجھایا اور ایک دوسرا انگل بھی ہے وہ یہ کہ اس نے تین بار سوال کیا آپ نے جواب نہیں دیا اس کو سبق عدب کا دے رہے تھے کہ طالب علم اس وقت میرا استاز بیٹھا ہے شاگرد کے لیے یہ سوے عدب ہے کہ استاد کی موجودگی میں جواب دے میں بعد میں بتاؤں گا یہ عدب بھی سکھا گئے اور فقر کا معنی بھی سمجھا گئے موسیقی 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 موسیقی